اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو دھیر و خوشیاں دے آپ کے رزق میں برکر ڈالے آپ کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل نہ آئے یہاں پرزیات میں بہت سی منفرد ایس پی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جو کہہ ہے یقنی بلاؤ بیو یقنی بلاؤ اور عید کا جیسے دن گزرے ہیں اپنے گوش تو فریزر میں ضرور رکھا ہوگا تو آج یہ یقنی بلاؤ بنائیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کو انجوئے کریں یہاں پرزی بسم اللہ الرحمن الرحی اللہ پاک بابرکر نام سے کرتے ہیں سٹارٹ اپنی ریسپی کو یہاں ایک کلو میں نے لیے ہیں چاول اور چاول دیکھیں میرے نا سپر جو کائنات کے چاول ہیں نا وہ چاول ہیں جو کہ بہت اچھے بن کر تیار ہوتے ہیں تو یہ دو گلاس میں نے چاولوں کے لیے ایک کلو چاول ہیں اور جو آدھا کلو کا یہ گلاس ہے دو گلاس میرے کر کے میں نے چاول لیے آپ کسی بھی چیز کے ساتھ میرے کر سکتے ہیں ایک کلو چاول ہیں دو گلاس جو چاولوں کے بنتے ہیں تو یہاں پرزی ہمیں نے لے لیا گوشت تقریباً یہ ایک کلو گوشت ہوگا اور یہ جو اس کے اندر ہڈی ہے نا یہ الیدہ سے ہے ایک کلو سے کیونکہ اس کا صرف ہم نے نا جوس جو ہے نا وہ یخنی جو ہے وہ نکال لی ہے تو یہاں پرزی اب میں پانچ گلاس جو اس میں پانی کے ڈال رہی ہوں کیونکہ تین گلاس ہمیں یخنی کے چاہیے کیونکہ دو گلاس ہمارے چاولوں کے ہیں ایک گلاس جو ہم اوپر اس کے پانی کا ڈالیں گے تین گلاس میں اس لیے ڈال رہی ہوں کیونکہ ہم نے جو ہے نا وہ چاولوں کے ایک گھنٹہ پہلے بھی گونا اس لیے تین گلاس ڈالیں گے یہاں پرزی میں نے پانچ گلاس پانی کے ڈال لے ایک چمچ میں نے سونف کا ڈالا ہے ایک چمچ سوکھے دھنیے کا ڈالا ہے یخنی کی یہ جان ہوتے ہیں جس کے ساتھ بہت اچھا فلیور آتا ہے یہاں پر ایک بادیان کا پھول ڈالا ہے دو جو ہے میں نے دارچینی کے ٹکڑے ڈالے ہیں سات سے آٹھ میں نے دانے جو ہیں وہ کالی مرچ کے ڈالے ہیں ایک چمچ نمک کا ڈالا ہے تین سے چار عدد میں نے ڈالی ہے لونگ جس کے ساتھ بہت اچھی خوشبو آتی ہے ایک چمچ نمک کا ڈالا ہے مزید نمک جو ہے ہم ایڈ کریں گے جب ہم چابلوں کا مسالہ بنائیں گے ایک ثابت میں نے لسن ڈالا ہے ایک ثابت میں نے پیاز ڈالا ہے اس کے ساتھ بہت اچھا فلیور آ جائے گا آپ کی یخنی کے اندر یہاں پر جی اب میں نے جتنی چیزیں ڈالنی ڈال دی ہیں اب میں آدھے گھنٹے کا پریشر لگاؤں گی آدھے گھنٹے کا پریشر لگا کر بعد میں اس کو تقریباً ایک گھنٹہ بلکل ہلکی آنچ پہ میں اس کو رکھ دوں گی تاکہ جو ہے نا سارا ٹیسٹ جو ہے نا گوشت کا وہ یخنی کے اندر آ جائے یہاں پر جی تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری یخنی کتنی اچھی لگ رہی ہے اس کے اندر جس کے اندر جو ہم نے پانی ڈالا تھا اس کے اندر سارا فلیور گوشت آ گیا دوسری سائٹ پہ میں نے ہلکی آنچ پہ یخنی پکنگ رکھ دیا یہاں پر جی میں نے پتیلا لے لیا اس کے اندر میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی آئل میں اس لیے کام ڈال دیوں کیونکہ ہماری یخنی کے اندر بہت آئل ہے کیونکہ جو ایک کا گوشت ہوتا ہے اس کے ساتھ فیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا آئل خود بہت خود ریڈیوس ہو جاتا ہے تو وہ آئل ہے یہاں پر میں نے چار عدد پیاز لیئے کیونکہ جو پلاو ہوتا ہے اس میں پیاز ہی ڈالتے ہیں تو پیاز مست ہم نے ڈالنے اور زیادہ ڈالنے ہیں تو چار عدد میں نے پیاز لیئے ہیں ان کو کلر یہاں پر ماشاء اللہ سے دیکھیں ٹین ہو چکا ہے پلاو کے اندر ہم نے پیاز کا کلر اتنا ہی رکھنا ہے بہت ڈار نہیں کرنا یہاں پر میں نے چھے عدد حریمیٹس لیئے ہیں اور ایک چمج بھر کے میں نے لیا ہے ادھرک کا آدھا چمج میں نے لسن کا ہے ٹوٹل ملا کے ڈے چمج لسن ادھرک کا چھے چمج جو میں نے حریمیٹس لیئے اس کو ادھرک لسن کے ساتھ ہی میں نے اچھے سے پیس لیا تھا کنڈیڈنڈے کے اندر ہی میں نے پیس لیا تھا کوئی میں نے بلینڈر کا یوز نہیں کیا کوئی چوپر کا اب یہاں پر اس کی بھنائی ماشاء اللہ سے ہم نے اچھے سے کریں گے تو جب اس کی اچھے سے بھنائی ہو جائے گی تو دوسری چیزیں ایڈ کریں گے یہاں پر تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اب یہاں پر ہم اس کے اندر جو جو چیزیں ایڈ کرنی ون بائی ون کر کے ایڈ کریں گے ایک چمر ڈالا ہے سکھے دھنیا کے پاودر کا تو آپ نے ایک چمر سے زیادہ ڈال سکتے ہیں ایک چمر میں نے لیا ہے زیرے کا اس کے ساتھ بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور پلاو کے اندر مست ایڈ کیا جاتا ہے تھوڑا سا سوکا دھنیا ڈالا ہے اس کے اندر میں نے تو چاکہ جب ہم پلاو کھائیں تو اس کے اندر نہ سوکے دھنیا کا اور زیادہ ٹیسٹ آئے اور ٹیسٹ جو انا زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اب یہاں پر میں نے ایک چمر کا چوتھا حصہ کٹی ہوئی لال میٹس کا ڈالا ہے آپ سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ میٹس ڈالیے گا ایک چمر میں نے پہلے ڈالا تھا ایک چمر میں پھر ڈال رہی ہوں دو کلو ریسپی ہماری ایک کلو گوشت ہے ایک کلو چاول ہے تو دو چمر بھار کے انہف ہیں آپ کے نمک کے کم یا زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کر سکتے ہیں آدھا کم میں نے دہین کا ڈالا ہے اس میں ٹیسٹ نہیں ڈالتے دہین میں نے کافی کھٹی دہین لی ہے کیونکہ اس کے اندر سارا دہین کا ہی ٹیسٹ آنا ہے نہ ہم نے ٹیسٹ آنا ہے نہ ہم نے ایملی آلو بخارہ کچھ بھی نہیں ڈالنا اور دہین آپ نے ضرور کھٹی ہی لینی ہے بس یہی ہم نے اس کے اندر سپائسز ڈالنے اور کوئی ہم نے اس کے اندر سپائس ایڈ نہیں کرنا تو یہاں پر ڈھکن میں نے لگا دیا اس کی بھنائی یہاں پر ہم کریں گے اچھے دریقے سے یہ دیکھیں یہاں پر پانی ڈرائے ہو چکا ہے چمچ کی مدد سے اس کو اچھے سے ہم کریں گے مکس اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہمارا مسالہ بن کر ہو گیا ہے پلاؤ جتنا سمپل ہوتا ہے اتنا ہی مزے کا بن کر تیار ہوتا ہے اب یہاں پر میں نے گوش ڈال دیا ہے جو بڑی ایک ہڈی میں نے ڈالی تھی اس کو میں نے نکال دیا اس کے ساتھ سے جو بھی گوش تھا میں نے اتار لیا اور اس کو میں نے سائیڈ پر رکھ دیا کیونکہ اس کی ہم نے یخنی ہی نکال لی تھی یخنی ہماری نکل چکی ہے تو اب یہاں پر دیکھیں اس کی اچھے سے ہم کر رہے ہیں بنائی اس کو تھوڑا مکس کریں گے اس کی بنائی کریں گے اب یہاں پر ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے سوری یخنی ڈال دیں گے جو ہم نے بنائی ہے تو یخنی ہماری ماشاء اللہ سے پوری تین گلاس ہی باقی بچی تھی اب یہاں پر میں نے تیز پتہ ڈالا ہے تین عدد میں نے لار میرچ خوشک والی ڈال لی ہیں اس کی بہت اچھی لگتی ہے جب پلاو بنتا ہے اس میں کچھ ریڈ ریڈ سے یہ مرچیں بہت اچھی لگتی ہیں تو یہاں پر اس کو اچھے سے ہم کر لیں گے مکس تو میں ڈالوں گی اس کے اندر پانی یخنی تین گلاس یخنی میں نے اس کے اندر ڈالی ہے پانچ گلاس میں نے ٹوٹل رکھی تھی پک پک کے تین گلاس جو ہے نا وہ رہ چکی ہے اور ہمیں تین گلاس ہی چاہیے تھے دو گلاس ہمارے چاولوں کے تھے اور تین گلاس پانی کے اس لیے ڈالیں میں نے ایک گھنٹہ پہلے چاول بگوئے تھے اگر آپ لیٹ چاول بگو رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا پانی زیادہ کر سکتے ہیں ڈھکن میں نے لگا دیا اب اس کے اوپر اب ہمارا پانی ماشاءاللہ سے دیکھیں بوائل ہو چکا ہے یخنی سوری تو اب یہاں پر ہم چاول ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں کتنے زیادہ بھیگے ہوئے ہمارے چاول ہیں تو تقریباً ایک گھنٹہ سے بھی زیادہ یہ بھیگے ہیں اگر آپ کم ٹائم میں بھیگو رہے ہیں تو آپ پانی ک کم پانی دon کر لیں کم آپ نے پانی نہیں ڈالا اگر آپ نے ایک گھنٹہ سے زیادہ بھیگوئے ہیں تو آپ تین گلاس یا یخنی کے ڈالیے گا اگر آپ نورملی چاول بنا رہے ہیں تو تو بھی آپ نے اس طریقے سے ہی چاول بنانے ہیں تو اگر زیادہ دیر آپ نے چاول ہوئے ہیں تو پانی کم ڈالیں اگر آپ نے کم چاول ہوئے ہیں تو پانی تھوڑا سا زیادہ کر دیں اب یہاں پر جی ہم ڈھکن کو ہٹائیں گے اور دیکھیں گے ہمارے چاول کہاں تک پہنچ چکے ہیں تو یہاں پر ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارے چاول اچھے سے جو کھو رہے ہیں پانی ان کا تھوڑا سا رہ گیا ہے اس پانی کو مزید ہم ڈرائے کریں گے پانی میں نے بلکل پرفیکٹ ڈالا ہے کوئی جو ہے نا لوگ کہتے ہیں ہمارے چاول جو جڑے جڑے بنتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے یہ پرفیکٹ میری ریسپی ہے آپ نے اس ریسپی کو پرفیکٹ فولو طریقے سے فولو کرنا ہے بہت اچھا ہی آپ کی ریسپی بن کر تیار ہوگی اب یہاں پر جی پانی بلکل درائے ہو چکا ہے اب ہم اس کو دم لگا دیں گے تقریباً دس منٹ کا ہم دم لگائیں گے نیچے میں اس کے موٹا توا رکھوں گی آپ چاہیں تو ویسے ہی دم لگا لیں میں نے نیچے موٹا توا رکھ دیا اب رومال نے دھکن کے اوپر کور کر کے دم لگایا یہاں پر دس دم ہو چکا ہے دس منٹ ہمارے گزر چکے ہیں اور ما شاء اللہ سے میرے اللہ کی شان اور یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے ہمارے چاول بن کر ہو چکے ہیں تیار اور ایک ایک دانہ دیکھیں کتنا کھلا کھلا سا بن کر تیار ہوا ہے بہت کم ٹائم میں یہ ریسپی بن جاتی ہے اگر آپ کے گھر میں مہمان آنے ہے تو آپ یخنی پہلے بنا کر رکھ لیں اور جب مہمان آئے تو فوری آپ مسالہ بھونے اور چاولوں کو بھی گولیں اور مسالہ بھونے اور ساتھ آپ کا پلاو بن کر ریڈی ہو جائے گا ہاں یہ بہت جھٹ پٹ بن جاتا ہے اگر آپ نے یخنی پہلے بنا کر رکھی ہے اگر آپ نے پلاو بنانا ہے آپ یخنی کو رکھ دیں باقی سائٹ پر ہم نے دوسرے کام کر لیں آپ کی یخنی بھی پک جائے گی اور آپ کے دوسرے کام بھی ہو جائیں گی تو یہاں پر ماشاء اللہ سے پلاو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے تو یہ بہت ہی جو ہے نا مزے کا بن کر تیار ہوا تھا ہری مرس کا بہت اچھا فلیور اس کے اندر آ رہا تھا کٹی ہوئی لال مرس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا آ رہا تھا تو اس کے اندر اور زیادہ سپائسز ایڈ نہیں ہوتے پلاو جو ہوتا ہے نا جو پلاو جو اتھینٹک جو پلاو کی ریسپی ہے وہ سیم یہی ریسپی ہے اس طریقے سے ہی پلاو بنتا ہے اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ہمیشہ مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھے گا